اُلَائِكَ عَلَى هُدًا مِن رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلا اور رجات پانے والے ہیں سامعین ابی ساید کی تفسیر سماعت کیجئے ہدایت پانے والے خوش نصیب کون ہیں یعنی وہ لوگ جن کے اوساف پہلے بیان ہوئے مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا رسول اللہ پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا رسول اللہ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے اور انہی لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پالینے اور برائیوں سے بچانے سے کی ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق حق پر ہیں اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ آمال کی وجہ سے نجات و ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور عدابوں سے دور ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے